مسند احمد کی روایت ہے اسی طرح یہ حدیث سننے ابن ماجہ کے اندر بھی ہے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ عقید الرحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک آدمی حادر ہوا اور اس نے عرض کی عذنی و اوجز اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے لیکن نصیحت مختصر ہو تاکہ میرے لئے اس نصیحت کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو عقید الرحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو تین نصیحتیں ارشاد فرمائی پہلی نصیحت ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا اِذَا قُمْتَ فِي صُوَلَاتِكَ فَصُلِّ صُوَلَاتَ مُوَدِّعِن جب بھی تو نماز پڑے جب بھی تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑ جیسے یہ تیری آخری نماز ہے اس کے بعد تو دنیا کو الویدہ کہنے پڑا دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَكَلَّم بِكَلَامٍ تَعْتَضِرُ مِنْهُ غَدًا ایسی بات ایسی گفتگو ایسے جملے زمان سے ہرگز ہرگز نہ نکال کہ جس کی تجھے کل کو معدرت کرنی پڑے تیسری نصیحت کرتے ہوئے آقا دنہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجْمَعِ الْعِيَاسِ مِمَّا فِي يَدِ النَّاسِ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر نا امید رکھ جو لوگوں کے پاس تو یہ تین نصیحتیں آقا دنہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سی ارشاد فرمائی عربی کے اندر یہ ایک دو سطر جو ہے وہ بنتی ہیں لیکن اس کے اندر دنیا اور آخرت کی بلانیاں ہیں پہلی نصیحت کے نماز ایسے پڑ جیسے یہ تیری آخری نماز ہے جب آدمی کو پتا ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملنا میں نے مر جانا ہے فوت ہو جانا ہے جب ایسی نماز پڑھنے والا بن جائے گا تو آخرت کے اندر تو کامیابی ملے گی ہی ملے گی لیکن دنیا کے اندر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انسان سارے گناہوں سے ساری برائیوں سے دور ہونا شکر ہو جائے گا اور دوسری نصیحت اکثر جو آدمی ظلیل ہوتا ہے رسوہ ہوتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے تو آقے دنہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی گفتگوئی نہ کرو ایسی بات ہی نہ کرو جس کی کل کو تمہیں معدرت کرنی پڑے سوچ کے سمجھ کے بولا کرو اگر اس کا نتیجہ صحیح نظر آ رہا ہو تو پھر بول لیا کرو اور اگر اچھا نظر نار آ رہا ہو تو خموش رہا کرو تیسی نصیحت جو بڑی بہترین نصیحت ہے کہ جب ہم سب مسلمانوں کا یقین ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالی ہے اگر ہمارے مقدر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو ساری دنیا ہمیں مل کر بھی نہیں دے سکتی اور اگر ہمارے مقدر کے اندر کوئی چیز ہے تو ساری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی تو پھر یہ یقین بنا لینا چاہیے سب کچھ دینے والا اللہ تعالی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کے اندر لوگوں کی جیبوں کے اندر جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو ناؤمید کر لیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو آقا عدنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر اور دیگر جو نصیحتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے